بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین ماہ چار جولائی ہے اور دن ہے منگل کا آج عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے ایک بہت بڑے ریلیف کا دن ہے کیونکہ آج وہ پورا پلان جس کے تحت عمران خان کو اگلے الیکشن سے باہر کرنا تھا وہ پورا پلان جس کے تحت عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا تھا جس کے لیے نواز شریف گزشتہ کئی دنوں سے دبائی میں صرف ایک ایجنڈے کے اوپر میٹنگز کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے عمران خان اگلے الیکشن میں نہ ہو کسی طریقے سے عمران خان کو اگلے انتخابات سے باہر کر دیا جائے آج وہ پورا پلان فیل ہو گیا ہے عدالت کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے بہت بڑا فیصلہ عمران خان کے حق میں آگیا ہے یوں کہہ لیجئے کہ اب عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا الیکشن سے آؤٹ کرنا ناممکن ہو گیا ہے کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عدالت سے عمران خان کے حق میں کون سا بڑا فیصلہ آیا دبائی پلان کیسے ناکام ہو اور سب سے امپورٹن بات جو میں گزشتہ کئی دنوں سے کر رہا تھا جس پر مجھے لوگ تنقید کر رہے تھے کہ جناب ایسی کوئی باتشیت نہیں ہے آج ان تمام لوگوں کو میری اس خبر پر یقین آجائے گا جب میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو چکی ہیں عمران خان کے لیے اچھی خبر آنا کے سلسلہ شروع ہو چکا ہے جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے نام کے آگے جس جگہ سے کروس لگا تھا اسی جگہ سے اب عمران خان کو دوبارہ ایکسپٹ کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی امپورٹن بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم عمران خان کے اوپر تقریباً سو سے زائد مقدمات ہیں لیکن ان سو سے زائد مقدمات میں سے صرف دو ایسے مقدمے ہیں جس میں عمران خان نا اہل ہو سکتے تھے جس میں عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کا پلان تھا پہلا تھا توشہ خانہ کے جو عمران خان کے اوپر چل رہا تھا دوسرا تھا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا کیس جس میں عمران خان کو نیب نے گرفتار بھی کیا تھا اور وہ سارا معاملہ نو مئی کو جو ہوا وہ آپ نے دیکھا یہ دو وہ کیس تھے جن کیسز کے اندر خچہ تھا یا قانونی ماہرین یہ سمجھتے تھے کہ ان کیسز میں عمران خان کو نا اہل کیا جا سکتا ہے ان کیسز میں عمران خان سیاست سے آؤٹ ہو سکتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں سے ایک کیس جو سب سے تگڑا کیس تھا القادر کا جو کیس ہے اس میں بھی عمران خان کے نا اہل یا الیکشن سے باہر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں باقی جو بھی کیسز ہیں وہ تو عمران خان کو کنوکٹ کر سکتے ہیں سزا دے سکتے ہیں لیکن سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتے یعنی جو عمران خان کے اوپر کوئٹہ میں جو ایک وکیل کو قتل کیا گیا اس کا کیس چل رہا ہے پھر بے شمار کیسز چل رہے ہیں کہ جناب ٹریفک روک دی عمران خان کے اوپر کیس ہو گیا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر دی عمران خان کے اوپر کیس ہو گیا جلسہ کر دی عمران خان کے اوپر کیس ہو گیا یعنی یہ وہ تمام کیسز ہیں جس کی بنیادی طور پر کوئی حیثیت اتنی مضبوط نہیں ہے وہ سزا کے لیے تو بنائے جا سکتے ہیں پریشر دینے کے لیے تو بنائے جا سکتے ہیں لیکن سیاست سے اوٹ کرنے کے لیے نہیں بنائے جا سکتے سیاست سے اوٹ کرنے کے لیے ناہل کرنے کے لیے دو ایک کیس ہے توشہ خانہ اور القادر القادر کی بھی قانونی حیثیت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی توشہ خانہ کی تھی اب سے کچھ دیر پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میچیز جسس اسلامباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی عدالت نے عمران خان کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ دیا اور فیصلہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کو ناقابل سمات کیس قرار دے دیا ہے یعنی عمران خان کا وہ کیس جس کی بنیاد کے اوپر پچھلے ایک سال سے نو اپریل دوہزار بائیس جس دن سے عمران خان اقتدار سے ہٹے ہیں تب سے لے کر اب تک پوری حکومت نے پورے میڈیا نے تمام تر اداروں نے یعنی جس طرح کچھ بھی مینج ہو سکتا تھا صرف ایک ایجنڈے کے اوپر پوری کیمپین کی گئی کہ جناب عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑیاں لے لی عمران خان نے توشہ خانہ سے ہیروں کے ہار لے لی عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا عمران خان کبھی سیاست میں نہیں آ سکتے تھے دبائی کے کریکٹر سامنے آئے پاکستان کے کریکٹر سامنے آئے کہ جناب گھڑی اس کو بیچی اس کو نہیں بیچی آج وہ سمات نہ قابل سمات قرار دے کر مستد کر دی گئی ہے یعنی یہ اس کیس کی ویلیو تھی اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی کیس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کے گھر زمان پارک میں تین دفعہ پولیس نے ریڈ کی وہ جو تشدد ہوا جس میں زل شاہ کی بھی موت ہوئی جس میں بے شمار تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ایک پورا کیوس پورے ملک کے اندرہ کئی کئی گھنٹوں کا اوپریشن ہوا وہ اسی توشہ خانہ کیس کی بنیاد کے اوپر ہوا اب کچھ پوچھنے والا ہے پولیس کو اداروں کو کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر اوپریشن کیا نگران حکومت پنجاب نے ایک ایسے ایک ایسے کیس میں عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی یا ان کے گھر زمان پارک میں اوپریشن کیا جس کیس کو آج عدالت نے ناقابل سمات قرار دے دیا یعنی عمران خان کو الیکشن لڑنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاورت تھی وہ آج دور ہو گئی ہے اب عمران خان کو الیکشن لڑنے سے کم از کم کوئی نہیں روک سکتا یہ جو القادر ٹرس کا کیس ہے اس پر قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں عمران خان کو نااہل کرنے کی کوششی ضرور کی جائے گی چونکہ پلان عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کا پلان کہہ لیجئے یا کسی کی خواہش کہہ لیجئے لیکن بنیادی طور پر اس کیس میں نااہلی بڑی کمزور ہوگی اگر اس کیس کو سبریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا جائے گا تو سبریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کی ناہلی بھی ختم کر سکتی ہے لہٰذا آج وہ پورا پلان جو نواز شریف گزشتہ کئی دنوں سے دبائی میں بیٹھ کر بنا رہے تھے کہ جناب عمران خان کو مائنس کیا جائے تب میں پاکستان آنگا تب ہم اگلے انتخابات کا اعلان کریں گے آج وہ پلان ختم ہو گیا آج وہ پورا منصوبہ عمران خان کے خلاف ناکام ہو گیا اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان پہنچے ہیں اسلام آباد جہاں پر آج ان کی تقریباً پندرہ سے زائد پندرہ سے زائد زمانتوں کے کیس ہیں مختلف عدالتوں میں اب سے کچھ دیر پہلے سبریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جو کوئٹا میں وکیل قتل ہوا یعنی وہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے کیسی سٹوری حالانکہ وہ جو وکیل قتل ہوا عبد الرزاق ان کی اہلیہ کہہ چکی ہیں کہ یہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ان کو مارا گیا لیکن یہ ملبا بھی عمران خان کے اوپر ڈال دیا گیا کیونکہ وہ وکیل جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف عدالت میں گئے ہوئے تھے سو لہذا اس ٹائم عمران خان کے اوپر جتنے کیسیز ہیں اس ٹائم عمران خان کے کیسیز کی جو صورتحال ہے اس میں سب سے مضبوط جو کیس تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا باقی جو چھوٹے موٹے کیسیز ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں اس میں عمران خان کو شاید اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اب میری وہ خبر کہ عمران خان کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں میری وہ خبر جس میں میں بار بار کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو چکی ہیں آج آپ تمام لوگوں کو یقین آگیا ہوگا کیونکہ اگر عمران خان کو اتنا بڑا ریلیف دیا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق صاحب جن کی عدالت سے عمران خان صاحب القادر ٹرس کیس میں گرفتار ہوئے تھے اور انہوں نے سارا دن کچھ نہیں کیا تھا اگلے دن بھی کچھ نہیں کیا تھا یعنی آپ تمام لوگوں کو وہ ساری داستان پتا ہے اگر وہی عدالت عمران خان کے خلاف تو شاہ خانہ کیس کو ختم کر رہی ہے اڑا کر پھینک رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے عمران خان کے نام کے آگے کروس لگا تھا اب وہ کروس ختم ہو کر ٹک لگ گیا ہے کیونکہ عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو چکی ہیں بہرحال میں تو خیر گزشتہ کئی دنوں سے بار بار یہ گزارش کر رہا تھا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں بہتر ہو جائیں گی بات چیز جاری ہے پسے پردہ معاملہ تیہ ہو رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر ہیں تو وہ کافی کچھ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ آج آپ کو نظر آ گیا آئندہ بھی عمران خان کے لیے اگلے چار پانچ دس دنوں میں اچھی خبریں آئیں گی عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو چکی ہیں اور عمران خان کو سیاست سے آؤٹ یا مائنس کرنے کا شباز شریف کی حکومت بالخصوص نواز شریف کا پورا پلان فلوپ ہو گیا ہے دوبائی میں بیٹھے نواز شریف کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگ چکا ہے میں اس والے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹریل نیکس ٹائم اللہ آپ